اس بار بھی سرسوں کا اتپادن شاندار ہونے کی امید ہے، ایک طرف 2023 سے 2024 کے ربی سیزن میں سب سے پرمکھ تلہن سرسوں کی بجائی سماپت ہو گئی ہے، تو دوسری اور 2022 سے 2023 سیزن میں اتپادت سرسوں کی کرشنگ پروسیسنگ جاری ہے۔ سرسوں کا ورطمان مارکیٹنگ سیزن فروری میں سماپت ہو جائے گا اور مارچ 2024 سے نیا مارکیٹنگ سیزن 2023 سے 2024 آرمب ہوگا۔ سمیق شادین افدھی کے دوران پرمکھ اتپادک راجیوں کی منڈیوں ایوام سرکاری کرائے کے اندروں پر کل ملا کر 106.75 لاک ٹن سرسوں کی آوق ہوئی۔ اس کے انترگت مارچ 2023 میں 16.00 لاک ٹن، اپریل میں 17.50 لاک ٹن، مئی میں 11.50 لاک ٹن، جون میں 10.50 لاک ٹن، جولائی میں 13.00 لاک ٹن کی آوق دیکھنے کو ملی تھی۔ اگست میں 8 لاک ٹن، ستمبر میں 6 لاک ٹن، اکٹوبر میں 7.50 لاک ٹن، نومبر میں 7 لاک ٹن، دسمبر 2023 میں 5.50 لاک ٹن، ایوام جنوری 2024 میں 4.25 لاک ٹن کی سپلائی شامل ہے۔ جانکاروں کے مطابق مارچ 2023 سے جنوری 2024 کے دوران اتر پردیش میں 9.95 لاک ٹن، راجستان میں 44.70 لاک ٹن، پنجاب بٹا حریانہ میں 4.25 لاک ٹن، گجرات میں 4.45 لاک ٹن، مدھی پردیش میں 13.50 لاک ٹن، تتھا بنگال بیہار سہیت انے راجیوں میں 45.90 لاک ٹن اور نیفیڈ بٹا حیفیڈ کے وپنن کیندروں پر 14 لاک ٹن سرسوں کی آوق ہوئی۔ نافیڈ دوارہ 11.25 لاک ٹن ایوام حیفیڈ دوارہ 2.75 لاک ٹن سرسوں کی خرید کی گئی۔ اس میں سے نافیڈ نے 2.75 لاک ٹن ایوام حیفیڈ نے 2.00 لاک ٹن سرسوں بیچ دیا ہے اور اب اس کے پاس 8.50 لاک ٹن تتھا 75,000 ٹن سہیت کل 9.25 لاک ٹن کا سٹاک ہے۔ ملی جانکری کے انسار ایک مارچ 2023 کو 112 لاک ٹن سرسوں کی اپلبدتہ کا انمان پورے سیزن کے لیے لگایا گیا تھا جس میں سے 31 جنوری 2024 تک 106.75 لاک ٹن کی آوق ہو گئی۔ اس طرح کسانوں کے پاس ایک فروری کو 5.25 لاک ٹن سرسوں کا سٹاک بچ گیا ہے۔ اس میں نافیڈ ہیفیڈ کا 14 لاک ٹن کا سٹاک شامل تھا جسے گھٹانے پر منڈیوں میں کل 92.75 لاک ٹن سرسوں کی آوق آکی گئی جبکی اسی عبدی میں 4.75 لاک ٹن سرکاری سرسوں کی بکری بھی ہوئی جبکی کل کرشنگ 95 لاک ٹن کی ہوئی۔ اس طرح ایک فروری 2024 کے نافیڈ بٹاہ ایفیڈ کے پاس 9.25 لاک ٹن، کسانوں کے پاس 5.25 لاک ٹن تتھا ادیوگویا پارک شیطر کے پاس 2.50 لاک ٹن سہید دیش میں کل 17 لاک ٹن سرسوں کا ادھیشش سٹاک موجود ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی